موسیقی الحمدللہ رب العالمین والعاکبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى آشرف الانبیائی والمرسلین وعلى آلہ وصاحبہ اجمعین اما بعد فاؤد باللہ سمیل علیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن اللذین یمشون على الارض حون وعذا قاطبهم الجاہلون قالوا سلاما صدق اللہ العدیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید و بشحلی صدری ویسرلی امری وحلل اقدتم من لسانی افق و قولی محترم ناظرین کرام مزرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزبان عبدالوحاب آپ کو پروگرام گفتو کے اندر خوش آمدیت کرتا ہوں ناظرین انسان کی کردار سازی میں جن عوامل کا عمل دخل ہوتا ہے ان میں سب سے بڑا عمل تو اس کے والدین کا ہوتا ہے کہ والدین ایک انسان کی شخصیت کو بناتے ہیں اس کی کردار سازی کرتے ہیں اس کی تربیت کرتے ہیں اور وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ان کی اولاد کی صحیح تربیت ہو اور وہ بہترین اخلاق کے اور کردار کے مالک ہوں اور پھر والدین کے ساتھ ساتھ پھر خاندان کے جو دیگر افراد ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے مثال کے طور پہ دادا دادی نانا نانی چاچا چاچی پھوپا پھوپی مامو مامی خالہ خالو یہ سارے جو رشتہ دار ہیں عزیز و قارم ہیں تایا تایا ابو یہ سارے یہ انسان کی کردار سازی میں بڑا ایک ان کا ایک رول ہوتا ہے دیکھن سم ٹائم جو بچے ہوں گے نا وہ اپنے باپ کو رول موڈل بنا رہے ہوں گے کبھی اپنی والدہ کو بنا رہے ہو کبھی وہ اپنے چچا کو کبھی اپنے تایا کو اپنے مامو کو اپنے خالو کو اور اپنے بڑے بھائی کو اپنے کزن کو تو اور بہت سارے جو افراد ہوتے ہیں وہ ایک دوسری کی تربیت بھی کرتے ہیں لہذا آج تو سوسائٹی کے اندر ویسے یہ بہت بڑا فقدان ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی پروفیسر ہے کوئی لیکچرار ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی سکولر ہے کوئی عدیب ہے فائدہ حاصل نہیں کر رہے آپ اس سے ٹائم نہیں لیتے اس کے پاس نہیں جاتے اس کو بلاتے نہیں اپنے بچوں کو اس کے ساتھ بٹھاتے نہیں تو آج ہماری سوسائٹی میں یہ بہت بڑا ایک خلا ہے اور اسی اعتبار سے پھر جو کردار سازی میں جو بڑا کردار جس طبقے کا وہ ہیں اساتیزہ اور آپ کے جو معلمین ہیں ان کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے وہ بھی انسان کی کردار سازی میں بڑا ایک رول ادا کرتے ہیں پھر اس کے بعد علماء کرام ہیں پھر اس کے بعد آج کل کے دور کے اندر میڈیا ہے میڈیا بھی بڑا ایک رول ادا کر رہا ہے اسی طریقے سے سوسائٹی ہے معاشرہ ہے کتابیں ہیں یہ سب چیزیں ہیں لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ جو چیز اس کے کردار پر اثر انداد ہوتی ہے وہ ہے کتاب اللہ وہ ہے اللہ کا کلام وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ کی سیرت مبارکہ آپ کے اقوال صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام ائمہ اکرام محدثین ان کی تعلیمات یہ سب چیزیں انسان کی تربیت کرتی ہیں اس کے اخلاق کو مرتب کرتی ہیں اس کی اخلاق سازی کرتی ہیں کردار سازی کرتی ہیں تو لہذا ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس کتاب اللہ ہے اور بدقسمتی سے ہم اس کتاب اللہ سے اپنی تربیت نہیں کر رہے اپنے اخلاق کو نہیں سمار رہے اپنے کردار کو نہیں خوبصورت بنا رہے تو اس میں قصور جو ہے ناظرین وہ تو ہمارا ہے یعنی کسی اور کا نہیں وہ تو میرا اور آپ کا ہے تو لہذا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پہ مختلف واقعات کو بیان کیا مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے سے گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے حوالے سے گفتگو کی ہے تو اسی تربیت کے حوالے سے اور کردار سازی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے سور فرقان کا جو آخری رکوع ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی تیرہ صفات کو بیان کیا ہے تو میری کوشش ہی ہوگی کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً وہ تیرہ صفات بیان کروں یعنی وہ تیرہ صفات جس کو اپنا کر جن کو اپنا کر جن پر عمل کر کے جن کو ہم سیکھ کر اپنے کردار کو بہتر کر سکتے ہیں اپنی تربیت کر سکتے ہیں ہم ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں ایک کارامت شہری بن سکتے ہیں ایک سوسائٹی کے لیے ایک ویلیوبل پسنیلیٹی بن سکتے ہیں لیکن جب ہے کہ جب ان پر عمل کریں ان کو سیکھیں عمل کریں اور پھر اس کے مطابق زندگی گزاریں تو سورہ فرقان آپ حضرات نے تلاوت کی ہوگی آپ حضرات سنتے رہتے ہیں تو سورہ فرقان کا جو آخری رکوع ہے تبارک اللہ جعال حفظ سمائی برو جاؤں یہاں سے شروع ہوتا ہے لیکن میں یہ دو آیتوں کو اگر شروع کی بیان کروں گا تو پھر پورا ٹائم ان دو آیتوں پہ چلا جائے گا میں آخری جو آیات ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانَ سے یہاں سے آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَوَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سُبْحَانَا تو قَالُوا سَلَامَا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عباد عباد الرَّحْمَان سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بات بیان کر دی کہ اللہ کے بندے عباد جمع ہے عبد کی رحمان کے بندے تو عباد اللہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ کہتے ہیں وَعِبَادُ اللَّهِ الَّذِينَ يَمْشُونَ یہاں پہ کہا رحمان کے بندے تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ بندہ ہونا ایک بہت بڑی صفت کی بات ہے کہ آپ کو اور مجھے اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے یہ میرے بندے ہیں تو یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے اور یہ بہت بڑی ایک صفت کی بات ہے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی جگہوں پہ مخاطب کیا تو آپ کو عبد کے ساتھ مخاطب کیا سبحان اللذی عصرہ بی عبدی ہی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو تو بندہ کہ انسان کے عزاز کے لیے میرے اور آپ کے عزاز کے لیے کرام کے لیے فخر کے لیے فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے تو دیکھیں نا توحید تو یہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دعالم سے خفا میرے لیے ہے تو اب اللہ ہمیں اپنا بندہ کہہ رہا ہے تو اس سے بڑی عزاز کی کیا بات ہو سکتی ہے تو عباد الرحمن رحمن اللہ کی صفت ہے جس کے اندر رحمنیت پائی جاتی ہے جس کے اندر شفقت ہے محبت ہے الرحمن فی الدنیا والآخرہ مبالغے کا سیکھا ہے رحمی رحم ہے تو اللہ کہتا ہے رحمان کے جو بندے ہیں ان کے اندر بھی رحمی ہونا چاہیے وہ بھی ظالم اور وہ نہیں ہونے چاہیے غضبناک نہیں ہونے چاہیے کہہار نہیں ہونے چاہیے تو یہاں پہ اللہ تعالی نے اپنی تمام صفات میں سے صفت رحمان کو منتخب کیا اللہ فرماتے ہیں بباد الرحمن اللہ نے یمشون علی العرض اللہ کے رحمان کے جو بندے ہیں جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں اور یہاں پہ کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ تکبر سے نہیں چلتے اکڑ کے نہیں چلتے اللہ کہتا ہے زمین پہ اکڑ کے مت چرو یعنی انکل ان تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولہ کہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے تمہارے اکڑ کے چڑھنے سے کیا زمین پھڑ جائے گی تم پہاڑ پہ چڑ جاؤ گے نہیں تو عاجزی اور انکساری یہاں پہ مراد ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ کیا ہو نرمی ہو آزی ہو انکساری ہو اکڑ کے نہ چلے دیکھیں متقبرین کا جو طریقہ کار ہوتا ہے چلنے کا اکڑ کے سینہ تان کے چل رہے ہیں اور جو ہے وہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ ایک متقبر شخص چل رہا ہے جو مومن ہوتا ہے اس کے اندر آزی انکساری آزی انکساری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جھکاوا ہے اور بالکل آئسہ آئسہ قدم اٹھا رہا ہے نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک شخص کو دیکھا اور اس کو کہا کہ تم یہ کیسے چل رہے ہو اور اس کو ڈانٹا کہا کہ ایسے مت چلو وقار کے ساتھ چلو اور عزت کے ساتھ چلو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے جیسے زمین ان کے لئے سمیٹ دی گئی جیسے ڈھیلان سے اتر رہے ہیں آپ چھوٹے چھوٹے اور تیز قدم اٹھاتے تھے وقار کے ساتھ چلتے تھے وہ ایک الگ بات ہے اور یہ جو تکبر کے ساتھ چلنا سینہ تان کے ایسے کر کے چل رہے ہیں دیکھیں نا آپ حضرات مجھے کوئی اتاؤ دے رہے ہیں یوں کر کے چل رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ الکبر الردائی کی ایک الکبریہ اور کبر جو ہے میری چادر ہے جو اس کو اوڑنے کی کوشش کرے گا میں اس کو پھاڑ کے رکھ دوں گا تو لہذا اللہ تعالی کو متکبرین پسند نہیں ہے تو سب سے پہلی نشانی کیا ہوتی ہے عباد الرحمن کی رحمان کے بندوں کی کہ وہ زمین پر آجزی اور انکساری کے ساتھ وقار کے ساتھ چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَوَهُمُ الْجَاهِلُودِ اور جاہل جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو قَالُوا سَلَامَا تو ان کو کہتے ہیں کہ بھئی پھر تم پر سلامتی ہو پھر تم تمہیں سلام ہے اب دیکھیں یہاں پہ کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ رحمان کے بندے بن گئے ہیں تو دین کا کام کر رہے ہیں دعوت کا کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں خیر کا کام کر رہے ہیں تو آپ سے لوگ الجیں گے اور وہ ایسے الجیں گے آپ سے بحث کریں گے مبائسہ کریں گے اور آپ سے مخاطب ہوں گے آپ کو برا بلا کہیں گے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ جب آپ نے ان کا جواب کیا دینا ہے قَالُوا سَلَامَا ایک تو جو لفظی معنی لے لیا جائے تو ان کو سلام کریں ایک تو معنی یہ ہے مطلب یہ ہے کہ بھئی پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں اور ان سے بحث نہ کریں آپ اپنے راستے پہ چل پڑیں ایک مطلب تو یہ ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ سلامتی سے ہے سلامتی سے یہ ہے کہ بھئی اچھی طریقے سے ان کو گالیاں آپ بھی گالیاں نہ دیں پتہ چلے آپ بھی جیسے وہ آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں وہ بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں اور اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں تو آپ بھی ویسے شروع ہو گے نہیں آپ جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ اچھائی کے ساتھ ان سے رخصت ہوں آپ ان سے ایک تو دیکھیں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس کا بیان کہے گی یہ تسلیم سے ہے وہ کہتے ہیں نہیں تسلیم سے نہیں تسلم سے ہے تسلم سے مراد کیا ہے کہ بھئی اچھی طریقے ساتھ سلامتی کے ساتھ جو ہے اور ان کو جواب دیں اور ان کے ساتھ جو ہے مقاطب ہوں باقی علجنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اور جگہ بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا تو پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ عباد الرحمان کون ہے یعنی پہلی صفت تو کہ عباد الرحمان اللہ کے بندوں کی کہ وہ زمین پہ کیسے چلتے ہیں وقار کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ان کے ساری کے ساتھ پھر دوسرا جب جوہلا ان سے مقاطب ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے پھر تیسری چیز یہ بیان کی وہ راتوں کو گزارتے ہیں سجدے کے اندر قیام کے اندر عبادت کے ساتھ کر یعنی راتوں میں ایک تو دیوں پانچ وقت کی آپ نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ایک یہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہے رحمان کا بندہ ہے وہ راتوں کو اٹھتا ہے اور وہ راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ سے لو لگاتا ہے اور اللہ سے گفتگو کرتا ہے تحجد کی نماز پڑھتا ہے تو اب آپ از رات کو پتہ ہے کہ تحجد کے فضائل کتنے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے اصل جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوگا نا جو ایک محبت کا اور عبدیت کا تعلق قائم ہوگا ناظرین وہ تو ہوگا من طلب العلا سہر اللہ علی کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اونچا مقام پائے اللہ کا قرب حاصل کر لے تو اس کو تو راتوں کو جاگنا ہوگا تو راتوں کو جاگے بغیر تو پھر گزارہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا رشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ کہا کہ جو اللہ کے بندے ہیں جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ تو راتوں کو اٹھتے ہیں تو یہاں پر فرض نماز نہیں یہاں پر وہ نفل نماز تحجد کی نماز وہ رات ہے کہ وہ سجدہ کرتے ہیں قیام کرتے ہیں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں لمبے لمبے قیام کرتے ہیں واللزین کہ اللہ تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے یہ ایسا عذاب ہے جو چمٹنے والا ہے اگر یہ اللہ کے عذاب سے پکڑ سے پناہ مانگتے ہیں تو دیکھیں یہ عباد الرحمان کی شان ہے کہ وہ ہر وقت اللہم اِنَّا اَسْأَلُكَ رِضَاقَ وَالْجَنَّةِ اللہ سے جنت کا اور اللہ کی رضا کا سوال کرتے ہیں وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَتِكَ وَالْنَّارِ اللہ رب العزت کی نرازگی اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو یہ عباد الرحمان کی فضیلت بیان کر دی تو دوسری بات کیا ارشاد فرمائی کہ اِنَّا سَاتْ مُسْتَقَرْ وَمَقَامَ کہ بھئی جہنم جو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہو زیادہ دیر کے لیے ہو بھائی وہ بہت ہی بری جگہ ہے اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے آپ سب حضرات کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دور کرے جہنم کے عذاب سے اور پھر ایک اور صفت کیا بیان کی اللہ تعالیٰ نے وَالَّذِينَ اِذَا عَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں جب مالوں کو خرج کرتے ہیں تو لَمْ يُسْرِفُوا اسراف نہیں کرتے دیکھیں یہ اسراف ہے نا بے جا مال خرج کرنا بے جگہ پہ خرج کرنا جہاں پر ایک ہزار پونٹ سے کام ہوتا تھا وہاں آپ نے دو آزار پونٹ خرج کر دیئے اور بے مقصد خرج کر دینا اور گناہ کے کاموں میں خرج کر دینا اِنَّ الْمُبَزِّلِينَ کَانُوا اِقْبَانِ شَيَعَاتِينَ کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں شیعاتین کے بھائی ہیں تو اسراف نہ کریں یعنی بے جا بے مقصد مال کو خرج کرنا اور اُڑا دینا جیسے ہمارے زبان میں کہتے ہیں اُڑا دینا یاشیوں میں اور یہ ایک اور بات جو اللہ تعالی نے اشارت فرمائی کہ یہ کیا کرتے ہیں فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ اب ایسا بھی نہیں کرتے کہ بھئی وہ مال خرج کرنے میں تنگی کرنے لگ جائیں بخل سے کام لیں یعنی بخل سے بھی کام نہیں لیتے کہ بھئی اب جہاں خرج کرنا ہے وہاں بھی نہیں خرج کر رہے کہ بھئی جہاں پہ ضرورت ہے گھر کے اخراجات ہیں ضرورتیں ہیں اور جو ہے وہ آپ کی جو رسپونسیبلیٹیز ہیں اب آپ وہاں پہ بھی پیسے خرج نہیں کر رہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے اللہ کہتا ہے نہیں میانہ روی اختیار کرو جہاں پہ ضرورت ہے خرج کرنے کی وہاں پہ ضرورت ہے ضرور خرج کرو اپنے بچوں پہ اپنے گھر والوں پہ اپنی چیزوں پہ ضرور خرج کرو یہ نہیں کہ وہاں بھی خرج نہیں کر رہے اللہ کے راستے میں خرج کرنے کا موقع آتا ہے آپ وہاں بھی نہیں کرتے تو اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ کرو درمیانی اعتدال پر ہونا مسلمان جو ہوتا ہے عباد الرحمن کیا ہوتا ہے وقانہ بین ازالی کا قوامہ یعنی وہ اعتدال کی راہ میں ہوتا ہے تو وہ مہینہ روی کے ساتھ پیسے کو خرج کرتا ہے پھر عباد الرحمن کے بارے میں رشاد فرمایا والذین لا یدعون ماللہ علاہ آخر یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اور علاؤں کو خداوں کو نہیں پکارتے توحید پر قائم رہتے ہیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں اللہ کے آگے ہاتھ پھلاتے ہیں اللہ ہی جو ہے کارساز ہے داتا ہے غوث ہے مشکل کشا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اپنے دامن کو نہیں پھلاتے اور نہیں جھکاتے اللہ ہی کو پکارتے ہیں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اللہ کے ساتھ اور اور کسی بھی نفس کو قتل نہیں کرتے دیکھیں کسی بھی شخص کو بے جا بے مقصد اور یعنی قتل کرنا انتہائی بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرما ہے اس کا جو بدلہ ہے وہ جہنم ہے تو وہ کیا کرتے ہیں حرم اللہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے کسی نفس کو قتل کرنا مطلقا نفس کو کسی بھی نفس کو قتل نہیں کرتے اللہ بالحق مگر حق کے ساتھ کیا مطلب مطلب یہ کہ وہ پھر آپ حالت جنگ میں ہیں جہاد ہو رہا ہے کتال ہو رہا ہے کسی نے کسی کو قتل کر دیا کسی نے کسی کا ریپ کر دیا زنا کر دیا یا اور کسی معاملے کے اندر تو وہ تو حکومت کا کام ہے وہ تو قاضی کا کام ہے کہ وہ سزا دے گا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَزْنُون اور زنا نہیں کرتے عباد الرحمان جو ہے زنا کے قریب نہیں جاتے اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں اور مردوں کے اندر خواہش کو رکھا ہے جنسی خواہش کو رکھا وہ جائز طریقے سے پورا کرتے ہیں وہ نکاح کے ذریعے سے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں اور زنا نہیں کرتے دیکھیں وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَائِشَا زنا کے قریب بھی مت جاؤ یہ بلی چیز ہے یہ فہش چیز ہے تو جو عباد الرحمان ہے وہ یہ کام نہیں کرتا زنا نہیں کرتا وَمَيَفَلْدَالِكَ يَلْقَا أَسَامَا اور جو شخص جس نے یہ کام کیا وہ کیا ہے وہ گناہ میں جا پڑا یعنی اب جو کام یہ کرتا ہے وہ انتہائی گناہگار آدمی ہے اس کو جو ہے اپنی اصلاح کرنی چاہیے پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ يُزَعَفْ لَهُ الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَيْخُلُطْ فِيهِ مُحَانَا کہ قیامت کے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا اور اس میں وہ ظلیل ہو کر پڑا رہے گا ہمیشہ پڑا رہے گا دیکھیں مُحانَا کہتے ہیں اس کی تظلیل بھی ہوگی وہی خُلُطْ فِيهِ اس میں ہمیشہ رہے گا تو اب اللہ تعالی ڈبل عذاب عطا کریں گے ڈبل عذاب اب یہاں پہ علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیتیں کفار کے بارے میں مشرقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یعنی کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کفر بھی کرتا ہے شرق بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ قتل بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ زنا بھی کرتا ہے تو اب اس کو ڈبل عذاب ہوگا وہ اللہ کی پکڑ میں زیادہ آئے گا تو اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور وہ زلط والا عذاب ہوگا مگر اب یہاں پہ استثناء ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی اللہ من تابہ و آمن و عملا عملا صالح اور جس نے توبہ کی ایمان لایا عمل کیا عمل صالح اختیار کیا اب ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو دیکھیں اسلام کیا ہے جب ایک انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس کے ماں قبل جتنی اس نے گناہ کی ہوتے ہیں نافرمانیاں کی ہوتی ہیں وہ سب کے سب ختم اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو اب جو آدمی توبہ کر لے عمال صالح اختیار کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمارے ہیں فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر یہ احسان کرتے ہیں کہ اس کی جو برائیاں تھی جو سیئیات تھے ان کو حسنات سے بدل دیتے ہیں یہ کتنا بڑا عزاز ہے کہ ایک تو ہے گناہوں کا معاف کرنا اب ایک آدمی کے گناہ بہت زیادہ تھے وہ گناہ معاف ہو گئے بلکہ ان کو نیکیوں سے بدل دیا گیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے وَمَن تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِيًا فَإِنَّهُ يَتُوبِرَ اللَّهِ مَتَعْبَ اور جس نے توبہ کی اور عامالِ صالحہ اختیار کیے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے توبہ کرنے والا ہے یہی شخص ہے جو اصل میں اللہ جس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پھر جو ہے وہ ارشاد فرمارے ہیں کہ بھائی کیا کرو توبہ کرو اور اگر توبہ کر لوگے تو اللہ تعالیٰ یہ مقام اطاف فرمائیں گے پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَالَّذِينَ لَاِ شَدُونَ الزُّورِ کہ وہ جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے وَعِذَا مَرُّو بِاللَّقْوِ مَرُّو قِرَامَ اور جب کسی لہوالعیانی کی جگہ پر وہ پہنچ جائیں یا وہاں سے گزر رہے ہوں یا وہاں پڑ جائیں تو وہ کیا ہے عزت کے ساتھ کرامہ عزت کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں دیکھیں ناظرین کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان جو ہے وہ کئی پھس جاتا ہے کسی ایسی جگہ پہ پھس گیا کسی ایسی محفل میں پھس گیا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اللہ والعیانی ہو رہی ہے جہاں پہ گناہ ہو رہا ہے جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اب وہ وہاں کیا کرے تو عزت کے ساتھ کرامہ خاموشی کے ساتھ عزت کے ساتھ وہاں سے نکل جائے اور حضرت عبداللہ بن مسعود عزی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک ایسی جگہ گیا جہاں پہ یہ فہش کام اور غلط کام ہو رہے تھے اور اللہ والعیانی میں لوگ مصروف تھے تو میں وہاں پہ جب پھس گیا تو وہاں سے میں بڑی آرام کے ساتھ جو ہے وہ نکلا وہاں سے نکل گیا آفیت کے ساتھ تو حضور نے فرمایا کہ تم تو بھئی کریم آدمی ہو کرامہ اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو لہذا اب اس میں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بھئی آپ رد عمل دیں ایک عمل ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو اس سے کیا ہوگا ہو سکتا ہے فساد پھیل جائے انتشار پھیل جائے جیسے آج کل ہوتا ہے نا اب دیکھیں آپ ایک آدمی ہیں اور وہاں بڑا مجمعہ ہے مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں ابھی ٹریول کر رہا تھا کچھ عرصے پہلے تو جہاز میں نماز پڑھنے کے حوالے سے تو وہ ایسی تھوڑی سی بدنظمی ہوئی تو وہ میں نے اس شخص کو کہا کہ بھئی ضرورت کیا ہے تو بھئی کیا ضرورت پڑھی ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیوں ان کے ساتھ علج رہے ہو تمہیں علجنے کی ضرورت نہیں ہے علجو نہیں تو اس نے کہا آپ کیسے مولوی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا بھائی آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو اس لیے کہ اب کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا آپ کے لیے بھی تو لہذا اور اسی طرح کی کئی سچویشنیں ہوتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اب اس پر تفصیل سے انشاءاللہ کبھی گفتو کریں گے اور جب ان کے سامنے دیکھیں آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اندھے بہرے ہو کر اس کے اوپر اندھے نہیں گرتے دیکھیں جب قرآن کے آیتیں پڑھی جائیں قرآن پڑھا جائے تو اس کو سمجھیں غور و فکر کریں یہ نہیں اندھے بہروں کی طرح کہ بھئی چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے آبا اجداد نے یہ بتایا پیروں نے بتایا فلانے نے بتایا اور بغیر سوچے سمجھے عمل کر رہے ہیں ایسا نہ کریں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ عباد الرحمان کی نشانی نہیں ہے اور عباد الرحمان جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اپنے لئے اپنی اولاد کے لئے اپنی بیویوں کے لئے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں لوگ فالو کریں ہم لوگوں کو خیر کی طرف متوجہ کرنے والے بن جائیں اللہ کی دین کی طرف متوجہ کرنے والے بن جائیں تو یہ عباد الرحمان کی فضیلت بیان کی اولائی کہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے لئے کیا محلات غرفیں تیار کر کے رکھے ہیں کیونکہ انہوں نے بیما سبر اور جو انہوں نے کیا کیا سبر کیا اور جو فرشتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں دعاوں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ خالدی نفیہ اور کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس میں رہو گے وحسنت مستقرم و مقام اور بہترین ٹھکانہ بہترین مقام جو ہے وہ یہی ہے پھر اللہ فرماتے کہ وہ جو رب ہے کہ تم اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے وہ میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا کہ اگر تم اس کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کو پکار رہے ہو غیر اللہ کو پکارتے ہو تو تم نے کیا کیا تم اس کی تقزیب کرتے ہو تم اس کو جھٹلاتے ہو تو پھر دیکھ لینا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب مرد بھیر ہوگی مقابلہ ہوگا ملاقات ہوگی تو پتہ چل جائے گا تو لہذا ناظرین یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ تیرہ صفات بیان کی ہیں ان تیرہ صفات کے اندر اگر میں نے تو آپ حضرات کے سامنے مختصراً صرف ایک سمجھ لیں سٹارٹر کے طور پر ٹیسٹر کے طور پر یہ آیتیں پیش کی ہیں اصل تو کیا ہے کہ انسان ان پر عمل کرے اور یہ صفات اپنے اندر اپنائے اپنے اندر ڈالے اور ان پر عمل کرے تو کیا ہوگا پھر وہ عباد الرحمان کی صف میں شامل ہو جائے گا اور کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو عباد الرحمان کی صفوف میں شامل کر دے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جی اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو ایک بہترین انسان ایک بہترین مسلمان اور آلہ اخلاق والا آلہ اصاف والا آلہ کردار والا آدمی بنائے اور جو معاشرے کے لیے سوسائٹی کے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت کے لیے جو ہے کارامد ہو اور مفید ہو وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین